سلام علیکم دوستو میں ہوں مارو لسان آپ دیکھ رہے ہیں اماد الیکٹری یوٹیوب چینل امید ہے آپ خیر و فیوس ہوں گے تو آج کا مارا ٹوپک ہے کہ اس طرح کے بورڈ آپ گھر پر بنانا چاہتے ہیں کہ ان کی کنیکشن کس کس طریقے سے ہوتے ہیں تو الیکٹرگرن میں جو سب سے پہلے مرل ہوتا ہے ان ان بورڈوں کو کنیکشن کرنے کا سکھایا جاتا ہے کہ ان کی کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں تو اسی طرح سٹیپ پھر بنانا مکمل کنیکشن سیکھ سکتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان سب بورڈوں کو آپ کو کنیکشن کرنے کا طریقہ سام بتاؤں گا ویڈیو کو انسا ضرور دیکھیں تو ایک ایک پارڈ کے ساتھ ویڈیو میں بناوں گا پہل ایک ایک بورڈ کے کنیکشن مکمل کرنے کا طریقہ سکھ لیں گے دیں گے یہ چار آل میں سب بورڈ ہیں پھر پانچ آل میں کنیکشن کرنے کا بورڈ میں سیکھیں گے مکمل لٹیل سے ویڈیو بناتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ایک پارڈ کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ میرے چینل کو سرپائی کریں اور بیل ایک کو کلک کر دیں گے فوچر مہنے والی ویڈیو آپ کو بارے وقت مصول ہوتی رہے تو ہمارا جو آج کا کورس ہے وہ مکمل ان بورڈوں میں میں چار ہول میں بورڈ کس طرح بنائے جاتے ہیں اس میں متکلک کنیکشن کرنے کا اور متکلک ساکتے ہیں ہوتر بغیرہ لگا کے میں اس کے ایک ایک پارڈ کے ذریعے ویڈیو بناؤں گا تو چلو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیر و فیرس ہوں گے میں ہمارا لسن آپ دیکھ رہے ہیں ہم آدھ الیکٹر یوٹیوب چینل تو آج کیا ہماری ویڈیو جو ہے پار ٹو پار ٹو میں ہم بورڈ سیکھیں گے ایک دو ساکٹ اور دو بٹن کے ساتھ آنا تو چلو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح آپ ویڈیو کو اینڈ تاک ضرورت دیکھیں اگر آپ الیکٹرکال کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا شون کے الیکٹرکال کے کام ہیں تو میرے چینل کو سرسکرائی کر کے اور بیل ایکن کو اگر ساتھ کے سوچر میں آنے والی ویڈیو آپ کو برواقع محصول ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کا اطلاق کرنا ہے کہ فریم کے جو اوپر والے ناٹ ہیں ان کو اوپن کر لینا ہے تو فریم کو اوپن کر لینے کے بعد آپ نے جو ساکٹ کے پیچھ والے اس گروہ ان کو ہی آپ نے اتار لینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ان کو ہی اتار دینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ان کو اتار دیا ہے اب اس کے فریم کے اوپر ان کی فٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک سوچ لگایا ہو پھر ایک ساکٹ لگائی پھر ایک سوچ لگایا پھر ایک ساکٹ لگا دیں گے تو اس بٹن سے اس ساکٹ کو کنٹرول کریں گے اس بٹن سے اس ساکٹ کو کنٹرول کریں گے تو اس پر بعد جو ہم آپ نے ان کے پیچھ اتارے تھے ان کو آپ نے یہاں پر ٹیٹ کر دینا ہے تاں کہ یہ اپنی جگہ سے ہی لے جو لے نہیں اچھے طریقے سے آپ نے ٹیٹ کر دینا ہے اور پھر اچھے طریقے سے ان کو نوپلاس کی مطلب سے ٹیٹ کر دینا ہے تاں تاں کے سوچ آپ نی جگہ سے پکڑ میں صحیح آ جائے بیٹھ جائیں تو اس طرح آپ گھر میں بہت آسانی بورڈ بنا سکتے ہیں مکمل اے تو زیڈک کنیکشن کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو تمام ویڈیو الیکٹرکل کے بارے میں میرے چینل پر مل جائیں گی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو نیچے وارٹ صاحب نمبر دے نہیں جاؤ اس پر جا کے رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کے آپ نے ٹیٹ کر دی ہے اب اس پر کر لیتے ہیں کنیکشن تو کنیکشن کرنے کے لیے میتار کی ضرورت ہوگی آپ سات انتی پر استعمال کر سکتے ہیں اور تین انتی پر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے پلاس کی مدد سے اس کے اوپر والی سلوشن اتا دینی ہے تو جیسے بتا تھا اس ساکٹ کو اس بیٹن سے کٹرول کریں گے اور اس ساکٹ کو اس بیٹن کے تو ساکٹ کو نیچے والے ٹیمینار کے ساتھ لگا کر اوپر والے ٹیمینار کے ساتھ ٹیچ کر دینا ہے تو آپ نے اس کی یہاں سے ناف کر کر اس کو کٹ دینا ہے اور پھر اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے اس لوشن اتار کر پھر آپ نے بٹن میں لگا دینے ہیں تو اس بیٹن کے اوپر ٹیمینار کے ساتھ ٹیچ کر دینی ہے پھر اچھے طریقے سے لڑ کر لیں گے اور پھر یہاں سے اس طار کو یہاں پر لگا دیں گے تو یہ ہوگا اب اس ساکٹ کو اس بٹن سے کٹرول کریں گے تو اسی طریقے سے آپ نے اس طار کو اور پیس لے لینا ہے اور اسی طریقے سے لگا دینی ہے ساکٹ کے نیچے والے ٹیمینار کے ساتھ ٹیچ کر کر بٹن کے اوپر والی ٹیمینار کے ساتھ ٹیچ کر دیں گے پھر سوئی یہاں سے ناف کر کر کٹ کر دیں گے پھر یہاں سے پھر سوئی اس طریقے سے لگا دیں گے تو یہ ہماری کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے بٹن کے ساکٹ کے ساتھ آنا سکرنے کے لیے تو آپ یہاں سے ہم نوٹل پوائنٹ دیں گے اور ایک فیس پوائنٹ دیں گے تو نوٹل پوائنٹ دینے کے لیے ہم نے ایک فیسار قتیس لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے چھیل کر اور اس طریقے سے آپ نے ساکٹ گئے اس والے ٹیمینار کے ساتھ ٹیچ کر دینا ہے تو کنیکشن کرنے یہ بہت آسان ہوتے ہیں کوئی اس میں یہ مشکل بات نہیں ہے تو آپ خود کنیکشن کرنے کی سیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ناف کر کر پھر اس کو یہاں سے کٹ کر کر ایک فیسار قتیس کا ان دونوں تاروں کو آپ اس طریقے سے بلا دیں گے تو اس تھاکٹ کا یہ والا پیج بھی ٹیلر کر لینا ہے اور پھر یہاں سے اس کو اس طریقے سے ان کو کنیکشن کر لیں گے اور پھر اچھے طریقے سے ناٹ کو ٹیٹ کر دیں گے تو یہ نوٹل کا پوائنٹ ہی ہو گیا اب اس کو یہاں سے فیسار کنیکشن کر لیتے ہیں تو اس بٹن سے اس بٹن کو کنیکشن کر لیں گے تو اس بٹن کا کنیکشن کر کر پھر آپ نے اس بٹن کے ساتھ تار کو ٹیٹ کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ناٹ کر کر اس کو ہی کٹ کر دینا ہے اور پھر بٹن میں لگا دینا ہے تو یہ بورڈ کے کنیکشن کمڈیٹ ہو گئے ہیں تو آپ ہم اس کو اوپر سے سور کو لگا دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں سے اوپر شٹ کر دینا ہے تو امید ہے آپ کو دوستو کنیکشن کرنے کا سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے جو دوست نے تو چینل کا سکھائی کر دیں اور بیل ایکن کو کلک کر دیں فوچر میں الیکٹرکل کی تمام ویڈیو آپ کو بار وقت محصول ہوتی ہیں ملتے ہیں دوستو کسی نیسٹو پر بار اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ